میں اچھا ایک دفعہ گیا میں بڑا سندھ میں گیا نا وہاں بھی یہی رسم تھی اب کسی نے بتایا کہ ان کے کسی کا انتقال ہو گیا تھا تو اب یہاں آپ جا رہے ہیں تو آپ نے دعا ضرور کرانی ہے میں نے کہا انتقال ہوئے ہوئے مہینہ ہو گیا یار ان سے کہو بس ہو گئی دعا میں نے ارادہ کیا میں یہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگوں گا ایک رسم بن چکی ہے نا تو میں بیٹھا ان کے گھر میں انہوں نے چاہے جو بھی تھا انتظام اور گفشپ اور یہ وہ اور پھر وہ ایک صاحب آئے کہنے لگے محمد صاحب دعا کرا دیں انتقال ہوا ہے میں نے کہا دل سے دعا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے کافی ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا مغفرت ہو جائے گی انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک پھر گفشپ پھر وہ کہنے لگے اببہ کا انتقال دعا کرا میں نے کہا بھائی دیکھو میں بھی دھیڑ بنا ہوا تھا میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ تھا بھئے تین دن سے بھی زیادہ ہو گئے نا اور یہ ایک مہینے سے پروگرام چل رہا ہے مجھے پتا ہے جو بھی آ رہا ہے وہ بیٹھے گا تو میں نے کہا میری دلی دعا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کا غم ہے بہت افسوس ہوا بہارا اور پھر کوئی دوسرا ٹاپک شروع تھا میں تازیت کے لیے نہیں گیا تھا میں تو ویسی کسی کام کے لیے گیا تھا پھر توڑی دل میں حضرت دعا بہت زیادہ ہو گئی نا میں بھی دھیٹ میں نے کہا نہیں اچھا پھر کیا ہوا کھانا وہ بیان تھا میرا تو کھانے کا بھی انتظام تھا بیان ہوا بیان کے بعد کھانا ہم نے کھایا پھر ملے نے کہا کھانے کی دعا تو کھانے کی دعا تو کرا دے نا میں نے پھر کھانے کی کرا دی کہ یا اللہ ان کے رس میں برکت دے کھانا کھائے بات ختم ہو گئی پھر وہ کہے لے کہ گئے مجھے آفیس میں اب ان کی کوئی بزنس تھا آفیس تھا سارے کلیک ان کے آ گئے پھر کہنے لگے اببہ کے لیے میں نے کہا یار ایسا نہ ہوں اببہ قبر سے نکل کے آ جائیں دعا کرا دے ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں میں نے جان چھوڑانے کے لیے میں نے کہا اچھا بھائی کرا رہا ہوں تم بڑے ڈھیٹو یار تم چھوڑو گے نہیں میں نے دعا کرے اللہ ان کے اببہ کی مغفرت کر دے یہ میرا سٹائل تھا یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے اگر تُو نے ان کو معاف یہ قیامت کے دن آئیں گے کہ اگر کچھ ہوا نا اببہ کو قیامت کے دن پھر گھیر لیں گے دوبارہ کراؤ تو میں نے پھر میں نے کہا بھائی بہت تو کے پی کے والے تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں یہ تو سندھا نا تو ان کے ہاں تو ایسا ہے کہ آپ گئے آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا مار دیں گے بھائی اگلا جنازہ کس کا ہوگا مجھے وہاں کے لوگ خود بتاتے ہیں کہ ہم تنگ آئے ہیں اس رسم سے کوئی مر جائے تین تین دن تمبو لگا کے بیٹھنا ہو تین دن سے بھی زیادہ پھر اتنا خرچہ ہوتا ہے اتنا خرچہ اتنا ٹائم عربوں میں بڑی اچھی وہاں کے علماء ایسا نہیں کرتے کے پی کے میں جو صحیح اہل علم لوگ ہیں وہ تو اشتناب کرتے ہیں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں موسیقی